ہیلو دوستو ویلکم تو دس چینل ویڈا نیو ویڈیو جس پہ میں آپ کو بتاؤں گا کی سی آئی ایس اف کی طرف سے ایک نوٹیفکیشن ایشو ہوئی ہے جس میں کی وہ ریکروٹ کر رہے ہیں اے ایس آئی سٹینو گرافر اور ہیڈ کانسٹیبل منسٹریل کیڈر کے لیے اسی کے بارے میں ہم تھوڑا ڈسکس کریں گے اس سے پہلے اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کر دو سو لیسٹار سب سے پہلے یہ ریکروٹمنٹ ہے اے ایس آئی ایسسٹینٹ سب انسپیکٹر سٹینو گرافر کے لیے اور ہیڈ کانسٹیبل منسٹریل سٹاف کے لیے ٹھیک ہے اور یہ ہے سی آئی ایس اف ٹھیک ہے سینٹرل انڈسٹریل سیکیورٹی فورسک میں سو سب سے پہلے اس کا آن لائن کی جو ڈیٹ ہے وہ ہے چھبیس نو دوہزار بائیس سے پچیس دس دوہزار بائیس تک ٹھیک ہے اس کے بعد نیکسٹ میل اور فیمیل دونوں اس میں اپلائی کر سکتے ہیں اور سٹینو گرافر کے لیے ایس آئی سٹینو گرافر کے لیے پی بینڈ ہے اتنا انہ نتیس سو نتیس ہزار دو سو سے بانویں ہزار تین سو تک اور جو ہیڈ کانسٹیبل منسٹریل ہے اس کے لیے پچیس پانچ سو سے ایک ایسی ایک سو ٹھیک ہے اس کے بعد نیکسٹ دا ریکروٹمنٹ پروسسس ویل کنسسٹ آف ٹھیک ہے ریکروٹمنٹ پروسسس میں کیا کیا ہوگا سب سے پہلے آپ کا فیزیکل ٹیسٹ ہوگا اس کے بعد یہاں نیکسٹ آئے گا دکومنٹ ویریفیکیشن اور اس کے بعد ایس آئی کا سکل ٹیسٹ وغیرہ ہوگا ایس آئی کا سکل ٹیسٹ ہوگا اور ہیڈ کانسٹیبل کا ٹائپنگ ٹیسٹ ہوگا ٹھیک ہے اور نیکسٹ اس کے بعد آئے گا میڈیکل ایگزامینیشن سو اس کے بعد ایپلیکیشن ویل بی ایکسپٹیڈ تھرو آن لین موڈ ٹھیک ہے آن لائن ہی آپ اس کو بھر سکتے ہیں نیکسٹ دیکھ لیتے ہیں آن لائن بھرنے کے لیے ویب سائٹ ہے یہ cisfrecwt.in اس پہ آپ اپلائی کر سکتے ہیں اس کے بعد ایس آئی کا لیول پے بینڈ تو ہمیں دیکھ لیا نتیز دو سو اور ہیڈ کانسٹیبل کے لیے پچیس پانسو نیکسٹ ہے اس کا اس کی جو ویکنسیز ہیں یہ ٹوٹل ویکنسی اس آئی کے لیے ایک سو بائس ہیں اور ہیڈ کاؤنس ٹیبل کے لیے چار سو اٹھارہ ہیں باقی یہ میل اور فی میل میں ڈیوائیڈ کی ہوئی ہیں کچھ ڈپارٹمنٹل بھی ہیں وہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں میں اس کا جو پیڈی ایف ہے وہ کمنٹ سیکشن میں اپلوڈ کر دوں گا وہاں آپ دیکھ سکتے ہیں نیکسٹ ہے اس کا ایڈوکیشنل کولیفیگیشن دونوں کے لیے ٹینتھ ہی ہے اور ٹین پلس ٹو یعنی ٹویلتھ ہے دونوں کے لیے سیم ہی ہے ایڈوکیشن کرائیٹیری ہے اور ایج لیمٹ اٹھارہ سے پچیس سال تک ہے باقی ریلیکسشن مل رہی ہے کیٹیگریز والے کو جیسے اسی اسٹی کے لیے پانچ سال ہے او بیسی کے لیے تین سال اگر کوئی دپارٹمنٹل ہے تو فورٹی فائف ٹھیک ہے فورٹی فائف ہے اس میں بھی دپارٹمنٹل میں اگر کوئی اسی اسٹی ہے تو فورٹی فائف اور جنرل کٹیگری یا ایڈوکیشنل او بیسی کو ہوگا تو چالی سال تک اس کو ریلیکس سیشن ملے گی نیکسٹ دیکھ لیتے ہیں فیزیکل فیزیکل میں میل کے لیے ہائٹ جو ہے وہ وان سسٹی فائی فیمل کے لیے وان ڈبل فائف اس کے بعد نیکسٹ جب فیزیکل ہوگا تو چسٹ بھی آپ کی چک کریں گے یہ فیمل کے کیس میں تو چسٹ وغیرہ چک نہیں کریں گے یعنی بریسٹ وغیرہ چک نہیں کریں گے لیکن میل کی کیس میں سیونٹی سیونٹو ایٹی ٹو سینٹی میٹر تک آپ کی جو چسٹ ہے وہ ہونی چاہیے نیکسٹ سب سکیل ٹیسٹ کے بارے میں دیکھ لیتے ہیں جو ہمارا مین ہے یہ ایسائی کا دس منٹ کی آپ کو ڈکٹیشن دیں گے اسی ورڈس پر منٹ ٹھیک ہے اسی ورڈ پر منٹ کی سپیڈ ہوگی اور دس منٹ تک ڈکٹیشن دی جائے گی یعنی کی آٹھ سو سے آٹھ سو چالیس کے بیچ آپ کو جو ہے وہ ورڈس دی جائیں گے اور اس کو اپنے کمپیوٹر پر لکھنا ہے ٹرانسکرائب کر کے اس کا ٹائم دی جائے گا پچاس منٹ ٹھیک ہے پچاس منٹ دی جائے گا انگلیش والوں کو اور 65 منٹ دی جائے گا ہندی والوں کو نیکسٹ یہ تو ہمارا ASI کے لیے یہ ہیڈ کاؤنس ٹیبل کے لیے اس کی صرف ٹائپنگ ہوگا اس کا کوئی سٹین ہوگا شورٹن وغیرہ کچھ نہیں ہوگا اس کا ٹائپنگ سپیڈ اس کی چاہیے 35 ورڈ پر منٹ اور ہندی والوں کے لیے 35 ورڈ پر منٹ انگلیش کے لیے ہندی کے لیے 30 ورڈ پر منٹ اس کے بعد نیکسٹ دیکھ لیتے ہیں میں اس میں وہی مین مین پوئنٹ ڈسکس کر رہا ہوں جو آپ کے لیے ضروری ہیں اس کے بعد یہ کچھ سینٹرز ہیں یہ سٹیٹس کے لیے بتائے ہوئے ہیں گے ریسیونگ سینٹر کہاں پہ ہوں گے جیسے ہماری جو جینڈ کی ہے اس کا ریسیونگ سینٹر دلی میں ہوگا ٹھیک ہے اس طرح سے باقی جو سٹیٹس بغیرہ دی ہوئی ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد لاسٹ ڈیٹ لاسٹ ڈیٹ تو ہم نے دیکھ لیا پچیس دس دوزار بائیس ہے اپلیکیشن اپلیکیشن سور پہ لیں گے یہ باقی جنرل کٹیگریز کے لیے اور اگر کوئی اسی ایسٹی یا ای ای ایس ایم ٹھیک ہے یا فیمیل کینڈیڈیٹ بھی ہے تو اس کو کوئی فی نہیں پیگن اس کے لیے ایکزمشن ہے نیکسٹ دیکھ لیتے ہیں کچھ اور اپلیکن پوئنٹ ہے تو اس کا جو ریٹن ٹیسٹ ہوگا وہ اوہ امار یا سی بی ٹی موڈ میں ہو سکتا ہے ٹھیک ہے جس کا سلیبس بھی یہاں آپ کو دیا ہوا ہے کہ چار پارٹ ہے اس میں ٹھیک ہے چار سیکشن ہے جس میں جی اے ساب کو پچیس کی ہوگی جنرل ناللیج انٹیلیجنس یعنی کی جو آپ کی ریزننگ ہوگی وہ انٹیلیجنس میں جی کے آپ کیا یہ ہوں گے سو مارکس کا جو آپ کو ایک سو بیس منٹ میں کمپلیٹ کرنے ہیں جو اس کا سلیبس ہوگا یعنی کی وہ ٹویلتھ سٹینڈڈ کے اکاورڈنگ ہی دیا جائے گا اس کے بعد سکل ٹیسٹ کے بارے میں بتایا ہے اس آئی کے لیے یہ جو ٹیسٹ ہے اسے کوئی نمبر نہیں ہے صرف کولنگ فائنگ نیچر کا ہی ہے اس کے بعد یہ دیا ہوا ہے موڈ آف سلیکشن آفٹر کمپلیشن آف ریٹن ایگزامینیشن سب سے پہلے آپ کا پی ایس ٹی ہوگا پھر آپ کا ریٹن ہوگا پھر آپ کا آئے گا سکل ٹیسٹ سکل ٹیسٹ کے بعد یہ کہہ رہے ہیں اس کے بعد بھی ایک میریٹ لیسٹ ہوگی صرف سکل ٹیسٹ پاس کرنا کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کی سلیکٹ ہوگئے ہو اس کے بعد بھی آپ کی فائنل میریٹ لیسٹ آئی جس میں آپ کو بتایا گا آپ کے نمبر اور جو ٹاپ پر ہوں گے وہی لیے جائیں گے اس کے بعد منموم پرسنٹیج آف ماکس کوالیفائی کرنی کے لیے چننل کٹیگری ای ڈی وی ایس اور ایکس ایسن یعنی کی جو ڈیپارٹمنٹل کانڈیٹ ہوگا ایکس سورسمن سوری یا ایکس سورسمن جو بھی ہے ان کے لیے پینتیس پرسنٹ ضروری ہیں باقی جو ایس ٹی ایس سی آگے جانے کے لیے یعنی کی اگر آپ نے ریٹن میں تھارٹی تھری پرسنٹ لیے ہیں تو اس کے اوپر والے جو ہوں گے انہی کو جو ہے وہ آگے فارورڈ کیا جائے گا سکل ٹیسٹ کے لیے اس کے بعد نیکس دے لیتے ہیں مجھے لگتا ہے اتنا ہی تھا مین پوائنٹس جو تھے وہ ہم نے ڈسکس کر لیے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ کو کسی بھی پوائنٹ میں کوئی پرابلم ہے یہ آپ کو سمجھ نہیں آیا تو آپ نیچے کمنٹ سیکشن میں مجھے لکھ سکتے ہیں میں ضرور کوشش کروں گا کہ آپ کی کوئی ریس کروں باقی thank you guys and have a nice day